اوڈیا جنگل یعنی کلوننگ اس طرح کا عمل ہے جس طرح کسی مساودے کی فوٹو کاپی مشین کے ذریعے بہت ساری ایک ہی جیسی کوپیاں بنائی جا سکتی ہوں اور اس کوپی میں وہی خصوصیات پائی جاتی ہوں جو اصل مساودے کی خصوصیات تھیں اس طرح جو کوپیاں حیاتی عمل کے ذریعے سے بنائی جاتی ہیں وہ بھی کلوننگ کے زمرے میں آتی ہیں اس عمل کے ذریعے نہ صرف مالیکیول بلکہ پودے اور جانور بھی بنائی جا سکتی ہیں ان میں سے پہلے والی کلوننگ کو مالیکیولر کلوننگ اور بعد میں آنے والی کلوننگ کو ہیوانی کلوننگ کا نام دیا جاتا ہے حیاتیات کی زبان میں کلوننگ کے عمل جنسی تو علید سے ہٹ کر ہے اس میں غیر جنسی طریقہ تو علید استعمال کیا جاتا ہے کلوننگ کے سارے عمل میں دی این اے مرکزی کردار ادا کرتا ہے یہاں پر ہم کلوننگ کی دو اقسام جین کلوننگ اور ہیوانی کلوننگ کے متعلق جانیں گے جین کلوننگ دی این اے اس میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے دی این اے خلیہ کے مرکزہ کے اندر داگہ دار کروموسوم کی شکل میں دی این اے ایک بہت بڑا جز ہے اور تمام مروسی خصوصیات کا سبب بنتا ہے دی این اے نیوکلیو ٹائٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے کلوننگ کا طریقہ کار جین کلوننگ کے لئے دی این اے کا ٹکڑا یا وہ جین جس کو کلون کرنا مقصود ہو اس کو ایک اور دی این اے کے گول سالمے کے اندر جوڑ دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں دی این اے ریکمبیننٹ ہو جاتا ہے میزبان خلیہ نہ صرف اپنے جیسے بشمار دوسرے خلیہ بنا لیتا ہے بلکہ جو جین اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں اس کو بھی ہو بہو نکل کر لیتا ہے ہیوانی کلوننگ کا مرکزی خیال بھی وہی ہے جو جین کلوننگ کا ہے اس کا مقصد ایک جیسے جانور بنانا ہوتا ہے عام طور پر کلوننگ ان جانوروں کی کرنا مقصود ہوتا ہے جو غیر ممولی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں اور مقصد انسان کے لئے فلاہ و بہبود کے کام لینا ہوتا ہے مثلا زیادہ گھوٹ دینے والے جانور بہترین پیداواری صلاحیت کے حامل اور زیادہ گوشت والے جانور حاصل کرنا کلوننگ کے کچھ فوائد اور نقصنات بھی ہیں اس کے ذریعے کسی خاص خصوصیات کے حامل جانوروں کی کپیاں بنائی جا سکتی ہیں جو نہایت ہی طاقتور ذہین اور خوبصورت ہوں کلوننگ کے ذریعے بہت سی عدویات پیدا کی جا سکتی ہیں زیابتی اس کے مریضوں کے لئے انسلین کی تیاری بھی کلوننگ کے ذریعے سے ہوتی ہے اسی طرح انسانی گروہت ہارمون اور ایپٹائٹس بی وغیرہ کی ویکسین جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں کلوننگ کے کچھ نقصنات بھی ہیں کلوننگ کے عمل میں بعض اوقات ڈی اے نے تباہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پیدا شدہ کلون میں بہت سی پہچیدہ اور لا علاج بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے زندگی انتہائی مخصر ہو سکتی ہے ڈولی کی کلوننگ میں سات سو او سائٹ سے تجربہ کیا گیا پھر کہیں جا کے یہ پیدا ہوئی اس عمل میں بہت سے ایمبریوز آئے ہوئے اور اس طرح سے کلوننگ عبادی میں اضافے کی وجہ بھی بن سکتی ہے انسانی کلوننگ عبادی میں بہت بڑے اضافے کا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے انسانی کلوننگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے افراد احساس سے کم طریقے شکار ہوں گے اور اپنے آپ کو ہمیشہ دوسرے درجے کا شہری تصور کریں گے اس کے علاوہ ایک ہی طرح کے انسان دنیا میں پیدا ہونے سے جرائم کی شرح میں اضافہ ہو جانے کا بھی خطرہ ہے